بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام مشرق وستہ کے حالات تیزی سے بدلنے لگے انڈیا اور چین کا سرحدی تنوبہ دستور برقرار انڈیا نے چین پر الزام لگایا ہے کہ چین نے لداخ میں جھڑپ کے دوران انڈیا کے خلاف مایکرو ویو ہتھیار استعمال کیے تھے دوسری جانب امریکہ برطانیہ آسٹریلیا نیوزی لینڈ اور کینیڈا نے چین پر الزام آئد کیا ہے کہ وہ ہانگ کانگ میں اپنے ناکدین کو قتل کروا رہا ہے جس پر چین کی وزارت خارجہ نے سخت رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ انہیں متاعت رہنا چاہیے ورنہ ان کی آنکھیں نکال دیں گے خبر یہ بھی ہے کہ عالمی صدہ پر نسل کشی سے متعلق تحقیق کرنے والے عالمی ماہرین نے بھارت میں موجودہ حکومت کی سرپرستی میں بیس کروڑ مسلمانوں کی نسل کشی کے خدشے کا اظہار کرتے ہوئے عالمی برادری کو توجہ دینے پر زور دیا ہے اسی طرح روس کی سالسی میں ہونے والے معایدے کے تحت آرمینائی الہدگی پسندوں کی جانب سے نگورنو کاراباغ میں زلہ اخدام کا قبضہ واپس کر دیا گیا ہے جہاں اس وقت ازربائیجان کی فورسز داخل ہو چکی ہیں اور ویڈیو کے آخر میں آپ کو افغانستان کی تازہ ترین صورتحال کے متعلق بتائیں گے جہاں وزیر اعظم عمران خان کا دورہ ہوا ہے عمران خان کا کہنا ہے کہ وہ کبھی بھی تنازیات کے اسکری حل کے قائل نہیں رہے جبکہ اہل افغانستان کے بعد افغانستان میں امن قائم کرنے میں سب سے بڑا کردار پاکستان کا ہے جبکہ بھارت پاکستان کے خلاف افغانستان کی سرزمین کو مسلسل استعمال کر رہا ہے ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے قبل آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ملائزہ کریں تاکہ خطے میں تیزی سے بدلتی صورتحال سے آپ آگاہ رہ سکیں ناظرین اکرام ایڈین فوج کے ذرائع بلاغ میں گردش کرتے ان خبروں کو چین نے مسترد کر دیا ہے جن میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ لداخ میں چین کی پیپلز لیبریشن آرمی نے مایکرو ویو ہتھیاروں کا استعمال کیا ہے انڈین فوج نے منگل کو ان دعویٰ کو یکسر مسترد کر دیا واضح رہے کہ چین کی ریجمن یونیورسٹی میں بین الاقوامی تعلقات کے پروفیسر کے حوالے سے کچھ میڈیا ریپورٹس میں بتایا گیا کہ چین کی پیپلز لیبریشن آرمی نے دو سٹیٹیجک اہم پہاڑیوں کو دوبارہ حاصل کرنے کے لیے انہیں مایکرو ویو آون میں تبدیل کر دیا تھا اور ان بلندیوں پر موجود انڈین فوجیوں پر ڈائریکٹ انرجی ہتھیاروں یعنی ڈی ای ڈی ویو کا استعمال کیا گیا انڈین فوج کے ایڈیشنل ڈائریکٹر برائے پبلک انفرمیشن کے سرکاری ٹویٹر ہینڈل سے کہا گیا کہ مشرقی لداخ میں مایکرو ویو ہتھیاروں کے استعمال سے مطالق میڈیا ریپورٹس بے بنیاد ہیں یہ خبریں جالی ہیں دفاعی ماہر اور انڈین دفاعی ریویو کے اسوسی ایٹیڈ ایڈیٹر کرنل دان ویر سنگھ کا کہنا ہے کہ چین کا یہ دعویٰ بلکل بے بنیاد ہے سنگھ کا کہنا ہے کہ اس طرح کے تمام ہتھیار لائن آف سائٹ پر کام کرتے ہیں ان کا استعمال ویسے بھی پہاڑی علاقوں میں کرنا آسان نہیں ہے یہ کوئی منطقی بات نہیں یہ مکمل طور پر چینی پروپوگینڈا ہے ایک اور دفاعی ماہر کا کہنا ہے کہ یہ ایک جھوٹی خبر لگتی ہے یہ چینی پروپوگینڈا لگ رہا ہے اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے ناظرین اکرام چینی میڈیا ریپورٹس میں کہا گیا ہے کہ پی ایل اے نے انڈیا اور چین کے مبین مشرقی لداخ میں جاری فوجی کشیدگی کے دوران انڈین فوج کو کچھ بلند مقامات سے بے دخل کرنے کے لیے مایکرو ویو ہتھیاروں کا استعمال کیا تھا یہ بھی دعویٰ کیا گیا کہ ان ہتھیاروں کے استعمال سے انڈین فوجیوں نے کیا کرنا شروع کر دیا اور وہ پندرہ منٹ کے اندر اندر کھڑے ہونے کے قابل نہیں رہے یہ بھی کہا گیا کہ انڈین فوجیوں کو یہ پہاڑیاں چھوڑنا پڑی اور اس کے بعد پی ایل اے کے فوجیوں نے ان پر دوبارہ قبضہ کر لیا اس دوران پی ایل اے کے فوجیوں کو گولیاں نہیں چلانی پڑی اور اس طرح دونوں ممالک کے درمیان فائر نہ کرنے کے معاہدے کی خلاف ورزی بھی نہیں ہوئی یہ واقعہ 29 اگست کو پیش آیا اور چین اور انڈیا دونوں نے مختلف وجوہات کی بنا پر اس واقعہ کی تشیر نہیں کی تاہم اب ان تمام باتوں کو انڈین فوج نے جالی خبر قرار دے دیا ہے ناظرین اکرام مایکرو ویو ہتھیار ایک قسم کا ڈائریکٹ انرجی ہتھیار ہے یہ مایکرو ویو الیکٹرو یا مکنہ تیسی تابکاری کی ایک شکل ہوتی ہے ان اس کی ویو لیندھ ایک میلی میٹر سے لے کر ایک میٹر تک ہوتی ہے اس کی فریکوینسی 300 میکا ہرٹس اور 300 گیگا ہرٹس کے درمیان ہوتی ہے انہیں ہائی ریڈیو فریکوینسی بھی کہا جاتا ہے یہ بھی اسی طرح کام کرتا ہے جس طرح گھر میں مایکرو ویو کام کرتا ہے اس میں ایک مکنہ تیس ہوتا ہے جو مایکرو ویو لہروں کو بھیجتا ہے یہ لہریں جب کھانے یا کسی چیز سے گزرتی ہیں تو حرارت پیدا ہوتی ہے یہ ہتھیار بھی اسی اصول پر کام کرتے ہیں آپ خود سوچیں کہ اتنی بلندی پر فوجیوں کو ہٹانے کے لیے کتنے وزنی میگرے ٹارن بنانا پڑیں گے دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ مایکرو ویو لہریں بھیجیں گے اور اس سے بھارت کو نقصان پہنچے گا تو کیا بھارت ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رکھے گا کیا وہ جوابی کاروائی نہیں کرے گا بھارتی ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر آپ بہت بڑے میگرے ٹارن بنا بھی لیتے ہیں تو بھی آپ کو اسے بہت دور سے استعمال کرنا ہوگا یہ بلکل ناممکن ہے چھوٹی سطح پر تو یہ ممکن ہے لیکن چین جس پیمانے پر دعویٰ کر رہا ہے وہ بلکل ناممکن ہے ناظرین اکرام ڈائریکٹ انرجی ہتھیار ایسے ہتھیار ہیں جو بہت فوکس انرجی سے اپنے آداب کو ختم کر دیتے ہیں اس فوکس انرجی میں لیزر مایکرو ویو اور پارٹیکلز بیم شامل ہیں اس ٹیکنالوجی کی ممکنہ استعمال میں ایسے ہتھیار شامل ہیں جو فوجیوں میزائلوں اور آپٹیکل ڈیوائسز کو نشانہ بناتے ہیں روایتی ہتھیاروں کے مقابلے ڈائریکٹ انرجی ہتھیار زیادہ کارامت ثابت ہو سکتے ہیں ان ہتھیاروں کو خفیہ طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے سپیکٹرم کے اوپر اور نیچے ریڈیشن پوشیدہ ہوتی ہیں اور آواز پیدا نہیں کرتی لیزر یا مایکرو ویو پر مبنی ہائی پاور ڈی ای ڈیو دشمن کے ڈرون یا میزائل کو بھی بیکار بنا سکتے ہیں دوسری جانب امریکہ برطانیہ آسٹریلیا نیوزی لینڈ اور کینیڈا نے چین پر الزامات آئد کیے ہیں کہ وہ ہانگ کانگ میں اپنے مخالفین کو خاموش کرنے کی کوشش کر رہا ہے ان ممالک کا الزام ہے کہ چین نے ہانگ کانگ میں منتخب اراکین پارلیمان کو نا اہل قرار دینے کے لیے نئے متنازع قوانین وضع کیے ہیں مغربی ممالک کے ان الزامات پر چین کی جانب سے سخت رد عمل سامنے آیا ہے چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے ان ممالک کو چین کے معاملات میں مداخلت نہ کرنے کا انتباہ دیتے ہوئے کہا کہ انہیں محتاط رہنا چاہیے ورنہ ان کی آنکھیں نکال دیں گے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہاں پانچ یا دس ہیں چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ چین کے لوگ کسی کے لیے نہ مشکلیں کھڑی کرتے ہیں اور نہ ہی انہیں کسی کا خوف ہے دوسری جانب بھارت بھارت میں مسلمانوں کے خلاف ایک نسل کشی کی کوشش جاری ہے امریکہ میں بھارتی مسلمانوں کی کونسل کی جانب سے جاری ایک علامیہ میں کہا گیا ہے کہ نسل کشی کے دس مراحل اور بھارتی مسلمان کے موضوع پر ایک مباعثہ ہوا جس میں شرکاں نے نہ صرف بھارتی حکومت پر پابندیوں پر زور دیا بلکہ اس کو بے نکاب کرتے ہوئے عالمی برادری سے انسانیت کے خلاف جرائم روکنے کی ضرورت پر زور دیا انڈین امریکن مسلم کونسل کے مطابق جینو سائیڈ واج کے بانی ڈاکٹر ریگویری کا کہنا ہے کہ بھارت میں نسل کشی کی تیاری مکمل طور پر جاری ہے انہوں نے کہا کہ آسام اور کشمیر میں مسلمانوں پر مظالم نسل کشی سے پہلے کا مرحلہ ہیں اگلا مرحلہ قتل ہے جس کو ہم نسل کشی کہتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ بھارت میں انسانیت کے خلاف جرائم منظم انداز میں جاری ہیں بابری مسجد شہید کر کے وہاں مندر کی تعمیر نسل کشی کے لیے ثقافتی شناخت مٹانے کی جانب ایک اہم قدم ہے دیلی میں پولیس کی جانب سے مسلمانوں کی گرفتاریوں اور ان کے قتل کا الزام بھی انہی پر آئید کیے جانے کا حوالہ دیتے ہوئے ڈاکٹر گریگویری کا کہنا تھا کہ اس ظلم سے انکار نسل کشی کا آخری مرحلہ ہے ناظرین اکرام بھارت اور دیگر یورپی ممالک کی چین اور مسلمانوں کے خلاف بنائی گئی یہ فضاء بتاتی ہے کہ اندر ہی اندر لعوہ پک رہا ہے جو کسی بھی وقت بھٹ سکتا ہے جس سے کسی بھی بڑی جانگ کا آغاز ہو سکتا ہے موسیقی موسیقی